پوری دنیا میں کرونا نے پنجے گار لیے ہلاکتوں کی تعداد تین لاکھ چار ہزار متاثرہ افراد کی تعداد پینتالیس لاکھ سے تجاوز کر گئی امریکہ میں مرنے والوں کی تعداد ستاسی ہزار چون برطانیہ میں تینتیس ہزار نو سو اٹھانوے اٹلی میں اکتیس ہزار تین سو اٹھان سپین میں ستائیس ہزار چار سو انکسٹھ فرانس ستائیس ہزار چار سو پچیس برازل چودہ ہزار ایک سو اکتیس اور بیلجیہ میں اٹھ ہزار نو سو انکسٹھ افراد جان لیوا وائرس کا شکار ہو گئے کرونا کے پاکستان پروار جاری مرنے والوں کی تعداد آٹھ سو تین تک پہنچ گئی سنتیس ہزار دو سو اٹھارہ افراد متاثر دس ہزار ایک سو پچپن سہتیاب سندھ میں سب سے زیادہ چودہ ہزار ننیانوے کیسز ریپورٹ پنجاب میں تیرہ ہزار نو سو چودہ خیبہ پختونخواہ میں پانچ ہزار چار سو تائیس بلوتستان میں دو ہزار تین سو دس گلگت بلوتستان میں پانچ سو اے اسلام آباد میں آر سو چھاسٹھ اور آزاد کشمیر میں ایک سو پانچ کیسز ریپورٹ ہوئے وزیراعظم عمران خان سے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان وفد کی ملاقات وفد میں وزیر اے آئی ٹی امین الحق اور ایمین اے اقبال محمد علی شامل تھے ملاقات میں سندھ کی مجموعی صورتحال پرتبادلہ خیال کراچی، ہیدر آباد اور اندرون سندھ کے مسائل پر بھی بات چید ایم کیو ایم وفد کا کہنا ہے کہ کرونا معاملے پر وزیراعظم کے اخدمات قابل تحسین ہیں ایم کیو ایم حکومتی کاوشوں میں تعاون جانی رکھے گا وزیراعظم سے سپیکر خیبر پختونخواہ اسمبلی مشتاق احمد غنی کی ملاقات ابراہیمی ٹرسٹ پشاور کا پچاس لاکھ کا چیک وزیراعظم کرونا ریلیف فنڈ میں دیا سپیکر نے وزیراعظم کو خیبر پختونخواہ اسمبلی کی پابلک اکاؤنٹس کمیٹی کی سالانہ آڈٹ ریپورٹ سے آگاہ کیا وزیراعظم نے خیبر پختونخواہ میں سرکاری خزانی کی بچت کے حوالے سے اقدامات کی حوصلہ افضائی کی وزیراعظم کی ذرہ صدارت کرونا کی صورتحال پر اجلاس خسرو بختیار، سیکیٹری اکنومک افیرز، ڈویزن اور متعلقہ حکام کی شرکت جی ٹوینٹی، قرص نجات، قرص ڈیویلمنٹ کے لیے دوست موالک کو شامل کرنے پر تبادل خیال وزیراعظم کہتے ہیں جی ٹوینٹی موالک کا قرضہ ریلیف پروگرام قابل تعریف ہے موثر گھریلو محصولات کو متحرک کرنا ترجیح ہے ملک میں سرمایہ کاری کے محال کو بہتر بنانا حکومت کی اولین ترجیح ہے یہ جو سارا فینومنہ ہے کرونا وائرس کا اس سے ملک کیسے ٹیکل کرے کیونکہ ایک ملک کا سربراہ میں بیٹھا ہوں میری گورنمنٹ ہمیں ایک طرف کرونا کی طرف دیکھنا ہوتا ہے اور پھر اس کے سارے معاشرے پر کیا اثرات ہوتے ہیں ہمیں وہ بھی دیکھنا پڑتا ہے ایسو بیس کے تحت تمام لوگ کاروبار کھولیں گے وزرعظم کا اعلان عمران خان کہتے ہیں کہ پاکستان میں کرونا کے کیس ابھی بڑھنے ہیں عوام احتیاط کریں گے تو کرونا کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے وزرعظم ریلیف فنگ سے پیر سے پیسے ملنا شروع ہو جائیں گے حکومت کو لوگوں کی مشکلات کا احساس ہے لوگوں کو روزگار نہ دیا تو وہ بھوت سے مریں گے ہو سکتا ہے زیادہ کیس والے علاقوں میں لاکڈاؤن کرنا پڑے صلاحیت جو ہے اس کو بڑھایا چلا جا رہا ہے میں ابھی بھی اس سے مکمل طور پر مطمئن نہیں ہوں لیکن چھبیس گناہ بلکہ ستائیس گناہ اضافہ ہو چکا ہے مارچ کے وسط میں ہماری جو ٹیسٹ کرنے کی صلاحیت تھی اور جتنے ٹیسٹ ہو رہے تھے اور آج جتنے ہو رہے ہیں ستائیس گناہ اضافہ ہو چکا ہے وفاقی وزیر اسلد عمر کہتے ہیں ٹیسٹنگ صلاحیت میں ستائیس گناہ اضافہ ہو چکا ہے ہم ٹیسٹنگ کی صلاحیت کو بتدری جو بڑھا رہے ہیں انڈی ایم اے کا کردار قابل ستائش ہے حفیظ شیخ بولے مستحق طبقے اور کاروبار کو تحفظ فراہم کرنا ہے ایک سو چوالیس ارب روپے ایک کروڑ بیس لاکھ افراد پر خرچ کر رہے ہیں تمام کمرشل اداروں کو تین مہینے مفت بجلی فراہم کی جا رہی ہے یہ بیماریاں بھی اگر آپ قریب سے دیکھیں تو غریب لوگوں میں یہ زیادہ ہوتی ہیں اور ہمارے ہاں بیماری اور غربت کا آپس میں بڑا ساتھ ہے معاون خصوصی سے ڈاکٹر زفر مرزہ کہتے ہیں کہ رشوالی جگہوں پر ماسک کا استعمال لازم بنایا جائے ماسک کے استعمال سے مطالق نوٹفکیشن بھی جاری کر دیا جائے گا پاکستان ان تین ممالک میں سے ایک ہے جو دوہ بنائے گا ڈاکٹر فیصل سلطان بولے کرونا کے ساتھ دیگر معاملات پر بھی نظر رکھنی ہے بچوں کو حفاظتی ٹی کے لگوانے میں پچپن فیصد کمی آئی ہے کرونا کے ساتھ دیگر بیماریاں بھی اپنا اثر دکھا رہی ہیں پاکستان میں جو انتیس بورڈز ہیں ان کے ساتھ مشاورت کرنے کے بعد اور بینورٹ سبائی عزرا کی کانفرنس میں کل ہم نے ایک فارمولہ دیا جو اپنے اخبارات میں اور باقی پڑا ہوگا مختصر بات یہ ہے کہ نوویں دسویں گیارویں بارویں کے جتنے بھی طلباء ہیں ان کو مختلف طریقوں سے ہم نے پرموٹ کر دیا ہے وزیر تعلیم شفقت محمود کہتے ہیں سکول کالیجز کے بچوں کو پرموٹ کرنے کا فیصلہ مشاورت کے بعد کیا آن لائن کلاسز میں انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کا مسئلہ درپیش ہے وفاقی حکومت نے تمام فیصلے صوبوں کے ساتھ مل کر کیے ڈاکٹر سانیہ رشتر بولی حکومت نے پچاسی ہزار خاندانوں میں امداد تقسیم کی دہاری دار طبقے میں امداد تقسیم کی گئی احساس پروگرام کسی ایک ادارے کا کاب نہیں کابینہ کی سپورٹ شامل ہے گاڑیاں بنانے والی سنت اور ان کے شورومز موٹر سائیکلز بنانے والی سنت اور ان کے شورومز اور سائیکل بنانے والے جو کارخانے ہیں ان کو بھی ہم پیر کے روز سے کھولیں گے حکومت نے تعمیراتی سنت کو کھولا ہے شاپنگ مالز کھولنے کا فیصلہ صوبوں پر چھوڑا ہے آٹو مبیل کارخانے پیر سے کھولنے کا فیصلہ کیا ہے آٹو انڈسٹری کو کھولنے کا فیصلہ سٹیک ہولڈر سے مشاورت سے کیا ہے حمد اظہر کی گفتگو موید یوسف بولے دروان مل پاکستانی تحمل سے واپسی کا انتظار کر رہے ہیں ہر رفتے گیارہ سے بارہ ہزار پاکستانی واپس لائیں گے خلیجی و مالک سے پاکستانیوں کی واپسی ترجیح ہے کرونا کی صورتحال پر وفاقی وزیر حمد ازہر کی زیر استدارت نیشنل کمان ایڈ آپریشن کا ویڈیو لنک اجلاس سیکیٹری براہ سنت تجارت جان اکرام اللہ دھاریجو عبدالغنی سہتو کی صوبہ سنسن وائندگی اکرام اللہ دھاریجو کہتے ہیں کہ شاپنگ مالز ایس او پیس کے مطابق کھلنے چاہیے موجودہ صورتحال میں ہوتیلز کھولنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے ایس او پیس کے تحت آٹو موبیل انڈسٹری کھولی جا سکتی ہے مشیر خزانہ حفیظ شیخ کی زیر استدارت ایسیسی کا اجلاس کرونا سے متاثرہ مزدوروں کے لیے ایمرجنسی نقد مدد کی منظوری دے دی گئی ایمرجنسی نقد مدد پروگرام لوگ ڈاؤن سے متاثرہ افراد کے لیے ہے رقم بی ایس پی کے پچھتر ارب پیکج سے جاری کی جا رہی ہے مزدوروں کو بارہ ہزار روپے نقد آرنا دینے کا فیصلہ کیا گیا وزرعظم نے مزدور ریلیف پیکج کے لیے دو سو ارب روپے مختص کر دیے سٹیٹ بینک نے آئندہ دو ماہ کے لیے نئی مونیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا سٹیٹ بینک نے بنیادی شرحصود میں مزید ایک فیصد کمی کر دی سٹیٹ بینک نے بنیادی شرحصود نو سے کم کر کے آٹھ فیصد کر دی ہے شرحصود انیس ماہ کی کم ترین سطح پر آ گئی تیل کی قیمتوں میں کمی سے مہنگائی کی رفتار میں کمی ہوئی سٹیٹ بینک دو ماہ میں اب تک شرحصود میں پانچ آشاریا دو پانچ فیصد کمی کر چکا ہے موڈیز کی جانب سے پاکستان کی ریٹین پر غور سٹیٹ بینک کے مطابق موڈیز کا اقدام صرف پاکستان کے لیے نہیں موڈیز قرضوں میں ریلیف لینے والے ممالک کا جائزہ لے رہا ہے جائزہ جی ٹوینٹی گروپ سے قرض ریلیف کے خواہش مند ممالک کا ہے ریٹنگ پر غور آشاریا پالیسی یا آؤٹلک پر نہیں کیا جا رہا موڈیز نے پاکستان کی معاشی اصلاحات کو سراحہ ہے نیپرا کا الین جی درامت کے طویل المدتی معاہدوں پر تحفظات کا اظہار پاور سیکٹر کے بارے میں نیپرا سٹیٹ آف انڈسٹری ریپورٹ دوہزار انیس جاری ریپورٹ کے مطابق پاور پلانٹس مقررہ صلاحیت سے آدھی بجلی پیدا کر رہے ہیں الین جی معاہدوں سے سارفین کو مہنگی بجلی فراہم کی جا رہی ہے بجلی کی ترسیل اور تخصیم کے نظام کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا بجلی کی پیداوان میں اضافہ ہوا مگر مہنگی بجلی کا مسئلہ حل نہ ہوا ادارہ شماریات نے ملک میں مہنگائی کے حوالے سے ہفتہ بار آداد و شمار جاری کر دیئے ایک ہفتے کے دوران چودہ اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ اور گیارہ کی قیمتوں میں کمی ہوئی چکن ایک روپے اٹھاسی پیسے کلو تازہ دودھ ایک روپے فلٹر مہنگا ہوا بکرے کا گوشت سوا چھ روپے کلو مہنگا ہوا دہی لہسن ٹرماتر اور چاول بھی مہنگے ہوئے پیاز ڈالیں، چینی، گھی، انڈے اور آٹے کی قیمتیں کم ہوئی ہیں پنجاب حکومت کا پبلک ٹرانسپورٹ، شاپنگ والز، آٹو موبیل انڈسٹری کھولنے کا اعلان ایسو پیس کو حتمی شکل دینے کے بعد مالز کھولنے کی منظوری دی گئی پبلک ٹرانسپورٹ بحال کرنے کا بھی فیصلہ آٹو موبیل انڈسٹری کے پیداواری یونٹس کو بھی کاروباری سرگنیوں کی اجازت پیر سے دی جائے گی شو رومز کو ہفتے میں چار دن کام کرنے کی اجازت ہوگی اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کہتے ہیں کہ بیرون ملک پھنس پاکستانیوں کے ساتھ بھیڑ بکریوں کا سلوک بند کیا جائے بیرون ملک پاکستانیوں کی فاری واپسی کے لیے خصوصی پروازیں چلائی جائیں اور عید الفطر سے قبل تمام پاکستانیوں کے وطن واپسی یقینی بنائی جائے حکومت کو یہ احساس بھی نہیں کہ بیرون ملک پھنس پاکستانیوں کے پاس وسائل بھی ختم ہو چکے آج پھر وزرعظم نے قوم کو مایوس اور کنفیوز کیا عمران خان نے وزرعظم کے عہدے کی طرح پارلیمنٹ کو بے مانی کر دیا ہے پارلیمنٹ کے اجلاس میں کرونا پالیسی دینے کے بجائے خان صاحب ٹی وی پر بیٹھ گئے راہنما پیپلز پارٹی مولا وقت چانڈی اوکرد عمل بولے خان صاحب بتائیں وہ خود کو پارلیمنٹ کے سامنے جواب دے سمجھتے ہیں یا کسی اور کے سامنے عمران خان جب مری عمل پر یقین ہی نہیں رکھتے یہ گھنٹے کی ٹریننگ ہے جو آن لائن ٹریننگ ہے اور اس میں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ کیا پہننا کس صورتحال میں ضروری ہے اور اسے کیسے پہننا اور کیسے اتارنا ہے اور اس کی ایون ڈسپوزل کیسے کرنی ہے کیونکہ انفیکشن پریونشن ان کنٹرول جو ہے ہاسپٹلز کے اندر اس حوالے سے بھی پی پی ایز کا جو یوز ہے اس کی بڑی ایک انپورٹنس ہے پاکستان میں ان پچانوے ماس کی تیاری شروع ہونے والی ہے یہ حقیقت ہے کہ طبی عملہ کرونا سے متاثر ہوتا ہے ڈاکٹرز اور طبی عملے کے تحفظ کے لیے پروگرام شروع کیا گیا ہے ایک لاکھ سے زیادہ طبی عملے کو تربیت فراہم کی جائے گی ویک ایئر کا مقصد ان ہیلتھ ورکرز کو مناسب ذاتی حفاظتی سامان فراہم کرنا ہے معاونے خصوصی سے ہے ڈاکٹرز زفر مرزا کی پریس کانفرنس معاونے خصوصی سے ہے ڈاکٹرز زفر مرزا کہتے ہیں کہ کرونا بریزوں کے علاج کے لیے محاصر دوا کی چند ہفتے میں پاکستان میں منفیکچرنگ شروع ہو جائے گی جیلی ایٹ نے دنیا بھر کی پانچ کمپنیوں کو تیاری کا لائسنس دیا ہے جیلی ایٹ کی تیار کرتا دوائی پاکستان میں بھی تیار کی جا سکے گی پاکستان سے یہ دوا ایک سو ستائیس موالک کو ایکسپورٹ کی جائے گی ڈرگ ریگولیٹری ایٹالیٹی کی منظوری کے بعد کمپنی دوا بنائے گی کرونا کے خلاف قومی جنگ فرضگی ادائیگی میں ڈاکٹرز، نرسز، پیرامینکس، سرابل دستہ اور عظیم مجاہد پاک فوج کے شعبہ تعلقات ایامہ کا کئی قدم آگے بڑھ کر شعبہ سہت کے مجاہدوں کو منفرد سلام آئی ایس پی آر کی دانب سے کرونا کے خلاف لڑتے مجاہدوں کے لیے چیان میں گھنٹے کی خلیل مدت میں تربیتی دستاویز سے فلم تیار فلم کی تیاری میں شعبہ سہت سے منسلک افراد کے لیے وزارت سہت کے ذابطہ ایکار کو مندنہ سرکھا گیا اسلم لیگ نون کے پارلیمانی لیڈر خواجہ عاصف کا سپیکر قومی اسمبلی کو خط آئین کے مطابق لازم ہے کہ قومی اسمبلی پارلیمانی سال میں ایک سو تیس دن اجلاس منقض کرے جاری پارلیمانی سال میں اب تک قومی اسمبلی کا اجلاس ستو تر دن منقض ہوا ترے پن دن باقی ہیں لازمی دن پورے نہ کرنا آئینی خلاف فرضی ہوگی فوری اجلاس کی آئینی دن پورے کرنے کے لیے شریع الفراہم کیا جائے خط کا مطلب کیسز جتنے آج ہیں اس سے زیادہ ہوں گے ہسپتال میں جتنے لوگ آج ہیں اس سے زیادہ ہوں گے بدقسمتی سے ہو سکتا ہے کہ امواد بھی آج سے زیادہ ہو رہی ہوں کرونا ایک وبا ہے اس پر کنٹرول نہیں ہو سکتا ہم نے اس کے ساتھ چلنا ہے مئی کے آخر اور جون میں آج سے زیادہ کرونا کے کیس ہوں گے وفاقی وزیر عصد عمر نے بتا دیا کہتے ہیں کہ جب تک ویکسلین دریافت نہیں ہوتی اس وبا کے ساتھ ہی جینا ہے بائیس کروڑ لوگوں کو بند کرنے کے وجہ کرونا سے زیادہ متاثرہ علاقوں کو گارنٹائن کیا جائے گا پانچ ہزار انتہائی نگداشت یونٹ کیر کے ورکروں کی تربیت کر رہے ہیں جو میں نے نیرٹ کی ہے وہ نائنٹی سیونٹی سے لے کے ٹوینٹی ٹوینٹی تک جو آج میرے پاس ہے اس معزز عیوان اور اس پوری قوم کے سامنے رکھا جائے میری اپیل ہے یا میں اپنی بات کروں آپ کو تکلیف کس بات کی ہے کس بات کی تکلیف ہے شرم کرو تین یا چھے بار وزیر بننے والوں کا بھی احتساب ہونا چاہیے نیب کو بلا تفریق احتساب کرنا چاہیے اپنے غلاف کا روائی کا قیر مخدم کرتا ہوں خبروں کی زینت بننے پر خوش ہوں اپوزشن کی طرح نیب کو غیر مناسب الفاظ سے یاد نہیں کروں گا غلام سرورخان کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال وفاقی وزیر کی تخریر کے دوران اپوزشن کا احتجاج شور مچاتے رہے یہاں پر حکومت ہو تو ہم اسے کہیں حکومت تو ہے نہیں لگتا ہے ملک آٹو پائلٹ پہ چل رہا ہے اور جناب روزانہ کیا ہوتا ہے ایک ایک کر کے ہر شعبہ ناکام ہو رہا ہے اور میں ایک بڑی اہم بات کرنا چاہتا ہوں کہ اب اس حکومت نے نیا وطیرہ پکڑا ہے خود حکومت چلتی نہیں ہے ریاستی اداروں کے بندے ادھار لے رہے ہیں کہ آکے ہمارا ملک چلا دو تین ماہ ہو گئے حکومت کی کرونا پر کوئی پالیسی سامنے نہیں آئی ہے وزیراعظم نہ تو جرباکار ہیں وہ اناکے کو ہمالیہ پر بیٹھے ہوئے ہیں موجودہ حالات میں بھی وزیراعظم نے اپوزشن کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کیا رحمہ نون لیگ احسن اقبال کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال بولے ملک میں کرونا تیزی سے پھیل رہا ہے اور ہم نے لاکڈاؤن کھول دیا حکومت کو جو اعتماد کرنے چاہیے تھے وہ نہیں کیے ملک میں کرونا چاہیے تھے موجود ہے کسی کی خواہش پر احتساب بند نہیں کیا جا سکتا قوم پارلیمنٹ کی طرف دیکھ رہی ہے مناسب ترامیم پر بات کرنے کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں معاون خصوصی مشیر برائے پارلیمانی امور ڈاکٹر بابا روان کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال مولے ساتھر نے تمام مساجد کے اماموں کو اعتماد میں لے کر جو روڈ میپ دیا اس پر عمل ہو رہا ہے مزدر خارجہ شاہرمود خریشی کا جاپانی ہمارن سب توشی مرسو موٹیجی سے ٹیلی فانک رابطہ کرونا چیلنج اور اس کے مضمیرات کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کرونا اور ٹیڈیڈل حملے کے دوران پاکستان کی معاونت پر جاپانی حکومت کا شکریہ ادا کیا مزدر خارجہ نے جاپانی ہمارن سب کو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال اور گلوبل ڈیٹ ریلیف کے خد و خال سے بھی آگاہ کیا دونوں وزارہ خارجہ کا اہم امور پر مشاورت جاری رکھنے کا اتفاق مزرعالہ پنجاب عثمان بزدار کی ڈسٹرکٹ پولیس لائنز ڈیرہ غازی خان آبت پولیس لائنز میں شہدہ کی یادگات پر حاضری دی اور پھولوں کی چادر چڑھائی عثمان بزدار سے ڈیٹی خان اور تونسا کی سرکردہ سیاسی شخصیات کی بھی ملاقات سابق ناظمین، سابق چیرمن اور اہم شخصیات کا تحریک انصاف میں شنوریت کا اعلان عثمان بزدار کہتے ہیں کہ سیاست کو کرپشن سے پاک کیا ہے کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا حضر اطلاق پنجاب فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں تعلیمی اداروں میں جسمانی تربیت کے لیے پی ٹی ماسٹر ہوا کرتے ہیں آل شریف اور آل زرداری پاکستان کی سیاست کے ٹی ٹی ماسٹرز کا اعزاز رکھتے ہیں شہباز شریف نے تئیس جالی فرنٹ کمپنی اور ٹی ٹی سے بیوی بچوں اور خاندان کو نوازا تئیس جالی کمپنیوں کا شہباز شریف اور حمزہ شہباز سے تعلق سارے پاکستان کو نظر آ رہا ہے مزر علیہ السندھ مرادل شاہ کہتے ہیں کہ پانچ ہزار پانچ سو چیاسٹ ٹیسٹ کیے جس کے بعد آٹھ سو ستر نائے کے اصاب میں آئے ہیں لارکانہ میں وزید ٹیسٹ کرنے کے لیے آٹھ کرونا کی مشتبہ ہلاکتوں کے رابطوں کو ڈھونٹ رہے ہیں لارکانہ میں تین گلیوں کو مکمل سیل کیا گیا ہے پیر جو گوٹ میں دو سو اکانوے کیسز کی دوبارہ ٹیسٹنگ کی جس کے بعد سنتالیس مزید مضبط آئے ہیں گورنر سندھ کی منظوری کے بعد سندھ میں وبائی امراض ترمیمی ایک نافذ ہو گیا ترجمان سندھ حکومت مرتضی وحاب کہتے ہیں کہ شہریوں سمیت تمام ادارے محقبہ داخلہ کے کرونا کی روکتان کے لیے ایسو پیس پر عمل کریں وبائی امراض ایک ٹار ایسو پیس کی خلاف برزی پر دس لاکھ روپے تک جرمانے ہوں گے قانون کا مقصد شہریوں میں احتیاطی تدابیر پر عمل درامت کا شعور پیدا کرنا ہے خیبر پختون کا حکومت کا پیر سے تمام پبلک ٹرانسپورٹ ایسو پیس کے تحت کھولنے کا فیصلہ اجمل وزیر کہتے ہیں کمیشنرز ریجنل ٹرانسپورٹ ایتارٹی ٹرانسپورٹرز کے ساتھ مل کر ایسو پیس تشکیل دیں گے تیل کی نئی قیمتوں کے مطابق نظرستانی کے رایہ حصول کیا جائے گا ٹرانسپورٹ کھولنے کا فیصلہ وفاق سے مشاورت سے کیا حجام کی دکانیں جمعہ ہفتہ اور اتبار کو چار بجے تک کھولی رہ سکیں گی کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے پاکستان دن دوبار کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے عالمی وبا کے خلاف جنگ میں کیابیڈل ٹی وی قوم ملک اور سلطنت کے ساتھ دنیا بھر میں کرونا وائلس سے بچنے اور بھیلاؤں کو روپنے کے لیے اپنے پیغام کی مختصر ویڈیو بنائے اور ہمیں بھیجیں کیابیڈل ٹی وی نشر کرے گا وفاقی کابینا کی منظوری کے بغیر تاہیناتیوں کا معاملہ کابینا ڈویجن کا مختلف وزارتوں کی غلط معلومات پر اظہار برہمی وزرعظم نے وزارتوں کے سیکیٹری سے دستخط شدہ سریفکیٹ مانک لیے کابینا ڈویجن نے وزارتوں کو مراسلہ جاری کر دیا وزارتوں سے کابینا منظوری کے بغیر ہونے والی تاہیناتیوں کی تفصیلات طلب کی گئی تھی بھارت سے جان بچانے والی عدویات کی درامت کی آر میں فارمسیوٹیکل مواد منگوانے پر معاون خصوصی شہزاد اکبر نے ابتدائی انکواری مکمل کر لی انکواری میں بعض سر شخصیات کی جانب سے وزارت تجارت کی نوٹفکیشن لائف سیونگ ڈرگز شامل نہ ہونے کائن کے شاہب نوٹفکیشن میں ہر قسم کی عدویات درامت کرنے کی اجازت دی گئی وزارت سہت نے ذمہ داری وزارت تجارت پر ڈال دی جالی اکاؤنٹس کیس میں اہن پیش رفت توشہ خانہ ریفرنس میں احتساب عدالت نے نواز شریف اور آصیف علی زرداری کو طلب کر لیا یوسف رزا گیلانی بھی 29 ماہ کو پیش ہوں گے آصیف علی زرداری اور نواز شریف نے یوسف رزا گیلانی سے غیر قانونی طور پر گاڑیاں حاصل کی آصیف زرداری نے گاڑیوں کی صرف پندرہ فیصد ادائی کی وہ بھی جالی اکاؤنٹس کے ذریعے ہوئی نیم کا محاقہ اور کراچی اور لاہور سامین ملک بھر میں یوم علی پر چھوٹے بڑے جلوس نکالے کا اے ازاداروں کی بڑی تعداد میں شرکت ازاداروں نے انتظامیہ کی بھی نہ سنی اور کرونا وائرس کے ایسو پیس کی دھجیاں بڑا دی موسیقی